اسلام علیکم پاکستان میڈیا فور پوزیٹیو چینج کے ساتھ میں ہوں محمد بلال افتخار خان دوستو کافی لوگوں کی طرف سے انکوائریز آ رہی ہیں کہ آخر یہ پاک میڈیا فور پوزیٹیو چینج ہے کیا اور اسے بنانے کی کیا ضرورت پیش ہے ہمارے مدد نظر کیا ہمارے ٹارگٹس ہم اچیف کیا کرنا چاہتے ہیں تو دوستو اسی پر ایک گپ شپ آپ کے ساتھ لگاؤں گا کچھ اپنا مائنڈ شیئر کروں گا کچھ آپ لوگوں سے مدد بھی مانگوں گا آپ لوگوں کی رائے بھی مانگوں گا دوستو گلوبالائزیشن کے دور سے ہم اس کو گزر رہے ہیں اور گلوبالائزیشن کے اس دور میں بہت زیادہ فرنمنٹل چینجز آئی ہیں پوری دنیا کے اندر مثلا فاصلوں کا کنسپٹ اس دور کے اندر ختم ہو گیا ہے پہلے جو سالوں میں فاصلے تیہ ہوتے تھے مہینوں میں تیہ ہوتے تھے اب وہ ہفتوں میں بھی نہیں دنوں میں بھی نہیں بلکہ گھنٹوں کے اور منٹوں کے اندر جو ہیں وہ فاصلے تیہ ہو رہے ہیں اس کے علاوہ ذرائع بلاق جو ہے اس کے اندر بھی بہت تیزی آئی ہے پہلے ایک خبر جسے ٹریول کرنے میں کچھ دن لگ جاتے تھے اب وہ خبر لائیو کئی پر بریک ہو رہی ہوتی ہے اور دنیا کے ایک کونے میں بیٹھا ہوا بندہ دوسرے کونے میں ہونے والی اس نیوز کو جو ہے لائیو دیکھ رہا ہوتا ہے میڈیا اسی وجہ سے آپ نے دیکھا ہے کہ بہت زیادہ پھیل بھی گیا ہے بریکنگ نیوز کی دھور رہے ہیں اور سپیڈ او سپیڈ اتنی سپیڈ پہ بریک ہو رہی ہیں چیزیں یہاں پہ واقعہ ہوتا ہے واقعہ بھی چل رہا ہوتا ہے اور اس کی بریکنگ نیوز پوری دنیا میں چل رہی ہوتی ہے تو میڈیا کے اس سہلاب اس انفرمیشن کے سہلاب کی وجہ سے جہاں پہ آج کا انسان بہت زیادہ باخبر ہو چکا ہے وہیں آج کا انسان جو ہے وہ بہت زیادہ کنفیوجن کا بھی شکار ہے اور اس کنفیوجن کو پھیلانے کے اندر میڈیا بہت اہم رول پلے کر رہا ہے اچھا میڈیا کا کیا رول ہے کنفیوجن میکنگ کے اندر اس پہ تو ہم بعد میں بات کریں گے جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ گلوبلائزیشن کے اس دور میں جہاں پہ کنفیوجن بہت زیادہ پھیل رہی ہے وہاں پہ ریاست بھی اپنے کئی ایسے اختیارات جو پہلے اس کے ہاتھ میں مکمل کنٹرول میں تھے اب اس کے ہاتھ سے نکلتے جا رہے ہیں مثلا انفرمیشن کو ہی لینے ایک واقعہ پہلے ہوتا تھا اکومت چاہتی تھی تو اخبارات بغیرہ کے اندروں سے بند کر دیتی تھی وہ خبر ہی آگے نہیں آتی تھی چند لوگوں سے آگے نہیں جاتی تھی لیکن اب وایا انٹرنیٹ موبائل کیمرہ وہ خبر جس سے سٹیٹ چاہے بھی چھپانا سٹیٹ اسے نہیں چھپا سکتی ہے اور وہ آؤٹ ہو جاتی ہے اسی طرح جو انفرمیشن کا جو فلو انسائیڈ دا سٹیٹ اور جو آؤٹسائیڈ دا سٹیٹ ہے سٹیٹ اسے کنٹرول نہیں کر سکتی ہے جو مرضی کہلے اسے کنٹرول نہیں کر سکتی وہ سامنے آئی جاتی ہے اور گھنٹوں میں نہیں بلکہ سیکنڈ کے اندر وہ سامنے آ جاتی ہے ایک اور چیز جس کے اوپر سے سٹیٹ کی منوپلی ختم ہوئی ہے پہلے ہی ہوتا تھا کہ ایک سرمایہ دار جو ہے وہ صرف ایک ملک کے اندر تک محدود ہوتا تھا دو ملکوں کے اندر ہوتا تھا اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ سٹیٹ سے زیادہ طاقتور جو ہے وہ سرمایہ دار ہوتا جا رہا ہے جس کی ایک میں مثال بتاتا ہوں کہ جو ملٹی نیشنل کورپریشنز ہیں مثلا ایک امریکہ کے اندر ریجسٹرڈ ملٹی نیشنل کورپریشن ہے جس کے کئی پروجیکٹس افریقہ میں بھی کام کر رہے ہیں جس کے کئی مفادات جو ہیں وہ جیپین کے اندر بھی ہیں وہ پاکستان انڈیا کے اندر بھی ہیں اب کیا ہوا ہے کہ کئی معاملات کے اندر یہ ملٹی نیشنل کمپنیز جو ہیں یہ سٹیٹ سے زیادہ طاقتور ہو چکی ہیں جس کی میں ایک مثال دیتا ہوں کہ حالیہ دور کے اندر ماضی قریب کے اندر دیکھ لیں ریوانڈا کے اندر ایک خانہ جنگ ہوئی کہتے ہیں کہ ایک روڑ بندہ اس کے اندر مارا گیا اسی طریقے سے سری لیون کے اندر جنگ چل رہی ہے سوڈان کے اوپر جو ہے تقسیم جو ہے اس کے پیچھے بھی کیا فیکٹر سے اگر آپ ان کا لیبیا کے اندر جو کذافی گورنمنٹ کو اٹھایا گیا اس کے پیچھے کون لوگ تھے اگر آپ دیکھیں تو سٹیٹ سے زیادہ سٹیٹ کو کنٹرول کرنے والی وہ ملٹی نیشنل کمپنیز تھیں جن کی پولیسیز تھی سی وجہ سے جب لیبیا پہ یہاں ایک طرف حملہ ہو رہا ہے دوسری طرف آئل ایکسپلائٹیشن جو ہے وہ ابھی حملے کے دوران ہی کچھ ممالک کمپنیوں نے شروع کر دی کچھ ملٹی نیشنلز نے ایک بہت بڑی ہیروں کی کمپنی جو ہے اس کا نام لیا جاتا ہے جب آپ سری لیون کی بات کرتے ہیں تو کہنے کا مقصد یہ کہ اس وقت ملٹی نیشنل کمپنیز بھی سٹیٹ سے زیادہ طاقت بڑ ہو گئی ہیں اب ہوتا کیا ہے ایک سرمایہ دار ہے جو پاکستان کا ہے وہ کلائنٹ بن جاتا ہے بینل اقوامی سرمایہ دار کا اب ہوتا یہ ہے کہ ان مفادات کو حاصل کرنے کے لیے رائے آماغ کو تیار کرنا ہوتا ہے رائے آماغ کو تیار کرنے کے لیے میڈیا کو یوز کیا جاتا ہے اب میڈیا آوٹلیٹس جو ہیں وہ کچھ کریٹ کرتے ہیں کچھ پوائنٹس کو کچھ اینگلز کو اس کو پروپرگیٹ کرتے ہیں پرسیپشنز بناتے ہیں اور ایک اور میں آپ کو بڑی مزے کی بات بتا دوں کہ پرسیپشنز جو ہیں اصل چیز وہ ہوتی ہیں ریالیٹی نہیں ہوتی کیونکہ پرسیپشنز وہ لینز ہوتا ہے جس کے ذریعے ریالیٹی کو انٹرپرٹ کیا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد جب انٹرپرٹیشن ہو جاتی ہے مائنڈ میکنگ ہوتی ہے اور پھر وہ مائنڈ میکنگ آپ کو ایکشنز کے اندر جو ہے وہ نظر آتی ہے تو پاک میڈیا فور پوزیٹیف چینج انہی کچھ حقیقتوں کو سامنے رکھتے ہوئے ایک آئیڈیا ہم کچھ الیکٹرونک میڈیا کے پروڈیوسرز نے جنرنیٹ کیا اس کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں جی پاکستان کے اندر اس وقت چالیس سے پچاس چائرس سے بھی زیادہ چینلز چل رہے ہیں علاقہ چینلز اس کے علاوہ ہیں ہر چینل اپنے سیٹ کے مفاد کے مطابق جو ہے خبروں کو انٹرپریٹ کر رہے ہیں آپ دیکھیں گے ایک خبر ہوتی ہے جیو اسے کسی طریقے سے رپورٹ کر رہا ہوتا ہے اے آر وائی کسی اور طریقے سے کر رہا ہوتا ہے سما اسے کسی اور طریقے سے کر رہا ہوتا ہے اور اگر آپ انڈیپٹ انیلیسز کریں تو آپ کو یہ چیز سمجھ آنے لگ جاتی ہے کہ یہ جو انٹرپریٹیشن آف فیکٹس ہے یہ اکارڈنگ ٹو دا انٹرسٹ آف سیٹھ جو ہے وہ کی جا رہی ہے تو دوستو اس کنفیوجن کی وجہ سے پاکستان مضبوطی کی وجہ کمزوری کی طرف جا رہا ہے تو یہی چیز ہم نے سامنے رکھتے ہوئے پاک میڈیا فور پوزیٹیف چینج کا آئیڈیا ڈویلپ کیا پھر ہم نے ایک چیز نوٹ کی کہ لوگوں کا آہستہ آہستہ جو ٹیلیویین میڈیا اسے اعتبار ختم ہوتا جا رہا ہے تو جب اعتبار ختم ہوتا جا رہا ہے تو لوگ کنفرمیشن کے لیے سوشل میڈیا کی طرف آ رہے ہیں سوشل میڈیا یہ انٹرنیٹ جو ہے اس کو ہم نے کیش کرنا ہے یعنی کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ اس کے اوپر کام کریں پاک میڈیا فور پوزیٹیف چینج کے اندر ہمارا پہلا مقصد جو ہے پاکستان کی نظریاتی حدود کی حفاظت اسلامی اقدار کی ترویج اس کے علاوہ عوام کو ہمارا نعرہ ہے ہم آواز عوام کو ہم اپنے اس پورے پروسس میں انوالف کرنا چاہتے ہیں یہ ایک سٹیزن جنرلزم کو پرموٹ کرنے والی ایک ویب سائٹ ہے ہم آپ سے کہتے ہیں کہ اگر آپ کے علاقے میں کوئی خبر بریک ہو رہی ہے کوئی ایسی چیز کوئی انٹرسٹنگ چیز جو آپ کے سامنے ہو رہی ہے آپ کے پاس اگر موبائل کیمرہ ہے آپ کے پاس لیپ ٹاپ ہے آپ آئیں اور اپنے وہ انیلیسز اور وہ فوٹیجز جو ہمارے ساتھ شیئر کریں ہم اس کو نہ صرف پبلش کریں گے برکہ اس کی مارکننگ بھی کریں گے اور آپ کی آواز ہم لوگوں تک پہنچائیں گے دوسری بات یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ پوری دنیا میں جو ہمارے میڈیا کی وجہ سے ایک غلط تاثر ہمارے ملک کا پھیل رہا ہے اس کے لیے بھی ہم کچھ کام کریں ہماری ٹارگیٹڈ آڈینس پاکستان سے باہر رہنے والے وہ لوگ ہیں جو جب جیو کو اے آروائی کو یہ کسی اور چینل کو دیکھتے ہیں تو وہ خبروں کو دیکھ کے گھبرا جاتے ہیں کہ پتہ نہیں پاکستان میں کیا ہو رہا ہے ہم پاکستان کے خوبصورت چہرہ جو ہے باہر رہنے والے پاکستانیوں کو دکھانا چاہتے ہیں تو دوستو اپنی کنٹریبیوشنز بھیجیں آپ ہمیں آپ لکھ سکتے ہیں لکھیں اگر آپ کوئی اچھی فوٹیج بنا کے بھیجتے ہیں کوئی اچھا اپنے علاقے کو انٹروڈیوز کرواتے ہیں اپنے علاقے کے مسائل بتاتے ہیں ان کے حل بتاتے ہیں آپ اپنے علاقے کی تاریخ بتاتے ہیں آپ اپنے مسائل یا آپ کی سوچ کیا ہے مختلف ایشوز کے اوپر وہ ہمارے ساتھ شیئر کرتے ہیں ہم اسے پبلش کریں گے اپنی کنٹریبیوشنز آپ پی اے کے ای ای ڈی آئی اے ای ف او آر پی او ای س آئی ٹی آئی وی ای سی اچ اے این جی ای ایڈ جی میل ڈاٹ کام پاک میڈیا فر پوزیتیف چینج کے ایڈریس پر بھیجیے اس کے علاوہ جو ہے آپ ہمیں جو ہے ہم twitter پہ twitter سلاش پی ائی ایم فور پی سی پہ فالو کریں ہمارا فیس بک پیج ہے فیس بک ڈاٹ کام سلاش پی ایم فور پی سی اس کے علاوہ جو ہماری ویب سائٹ ہے جو ہماری ویب سائٹ نہیں ہے وہ جو آپ کی ویب سائٹ ہے جو ہم ہم آواز ہیں ان کی ویب سائٹ ہے اس کو آپ وزٹ کریں فور پی سی ڈاٹ آرگ اور مجھے خوش ہی ہوگی میرے دوستو ہم سوشل میڈیا کے ذریعے ہم اس الیکٹرونک میڈیا کو نہیں چینج کر سکتے لیکن سوشل میڈیا کو ہم اس ویب میڈیا کو چینج کر کے انقلاب برپا کر سکتے ہیں اور مجھے آپ پہ یقین ہے کیونکہ یہ مٹی بہت ذرخیز ہے اور یہ ہمیشہ اس طرح نہیں رہے گی اس میں چینج آئے گی اور ہم عوام ہی لے کے آئیں گے ہم عوام اور ہم آواز لے کے آئیں گے بہت شکریہ